بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں پیس مستی اور بلسنگ رفع اللہ سبحانہ وتعالی بی آن آل آف یو تو دوستو آج ہم دیکھتے ہیں کہ انڈر بیلو بنیت اور انڈر نیت ان کے میننگز میں کیا فرق ہے بظاہر یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ نیچے کے معنی میں ہی استعمال ہوتے ہیں یعنی نیچے کسی چیز کے نیچے ہونا یعنی کسی لحاظ سے نیچے ہونے کے معنی میں یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں لیکن different context میں ان کو use کیا جاتا ہے بعض وقت جو سوالات آتے ہیں ان میں ایک جیسے ہی الفاظ ہی ہوتے ہیں لیکن ان کا استعمال جو ہے وہ context کے حوالے سے different مواقع پہ ہوتا ہے different situation میں ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے تو سب سے پہلے ہم نے انڈر کو دیکھتے ہیں انڈر دیکھتے ہیں دیکھیں انڈر کا مطلب بھی نیچے ہوتا ہے نیچے کسی چیز کے نیچے ہونا سب کا مطلب نیچے ہی ہے ان سب الفاظ کا مطلب نیچے ہی ہے یعنی انڈر بلو بلیس انڈرلیس ان سب کا مطلب نیچے ہے لیکن ان کا use جو ہے وہ different ہے اب دیکھتے ہیں دیکھیں انڈر وہ درخت کے نیچے بیٹھے تو انڈر آٹری اب یہاں پہ انڈر وہاں پہ use ہوگا ایک تو اس کا context یہ ہے کہ three dimensional objects جہاں پہ three three dimensional objects ہوں گے وہاں پہ اس کے اگر نیچے کوئی چیز ہوگی تو ہم اس کے لئے under استعمال کریں گے مثلاً the cat is under the table the table is three dimensional things three dimensional things جو ہوں گی ان کے نیچے اگر کوئی چیز ہوگی تو ہم اس کے لئے under استعمال کریں گے مثلاً under an umbrella under the tree under the table اس طرح سے جو three dimensional چیزیں ہوں گی ان کے لئے ہم under استعمال کریں گے تو under کا دوسرا دیکھیں کیا context ہے i have a shirt under my coat under کا جو layers ہیں چیزوں کی جو تہیں ہوتی ہیں اس کے لئے ہم under استعمال کر سکتے ہیں مثلاً میرے coat کے نیچے ایک shirt ہے یعنی layers ہیں ایک layer اوپر ہے دوسری layer نیچے ہے تو i have a shirt under my coat under my waist coat تو وہ میرے waist coat کے نیچے shirt ہے تو under جو ہے وہ تہیں جب چیزوں کی ہوں گی تہہ در تہہ چیزیں ہوں گی تو پھر بھی ہم under کا لفظ استعمال کریں گے اب under کا اگلا استعمال دیکھتے ہیں i can raise under two thousand dollars تو جہاں پہ amount آئے گی کوئی figures آئیں گے تو وہاں پہ بھی under کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے they are playing in under 19 he is playing in under 19 under 19 نائنٹین ایک figure ہے تو figures کے لئے بھی under کا وارڈ جو ہے وہ use کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ under کا استعمال اور کہاں پہ ہوتا ہے this group is under a lot of stress یہ group کافی دباؤ میں ہے pressure they are feeling under pressure under pressure تو انڈر جو ہے پریشر کے لئے stress کے لئے mental state کے لئے بھی انڈر جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے تو انڈر کے یہ جو ہے چار استعمالات دیکھیں مختلف کانٹیکسٹ میں یہ چار استعمالات ہیں انڈر کے دیکھیں آگے ہم دیکھتے ہیں next word جو ہے ہمارا وہ بھی same meaning کا word ہے اور وہ ہے below 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 کا مطلب بھی نیچے ہی ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کنڈ کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے تو below جو ہے وہ دیکھیں کہ اگر ایک ہی ایک ہی plane میں چیزیں ہیں ایک ہی plane میں چیزیں ہیں اور ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ below مثلاً the red box is below the blue one یا آپ اس طرح سے یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ڈمبہ ہے یہ ایک ڈمبہ ہے اور اس کے نیچے ایک red ہے آپ اس کو red سمجھ لیں اگر یہ red box ہے تو یہ اس کو black box سمجھ لیں یہ red اس کو سمجھ لیں تو ایک ہی plane میں دونوں چیزیں ہیں تو یہ جو black ہے the red box is below the black box تو اس طرح سے یعنی ایک ہی plane پہ اگر چیزیں ہوں گی تو جو نیچے والی چیز ہوں گی اس کے لئے ہم below استعمال کر سکتے ہیں below کا استعمال ایک ہی plane میں چیزیں ہوں گی تو ہم below کا استعمال کر سکتے ہیں تو below کا ایک استعمال دیکھیں the red photo میں لکھ دیتا ہوں the red photo is below the black one سرک سرک تو read the instructions below اس کا مطلب ہے جو بعد والی ہدایات ہیں ان کو پڑھیں تو اس میں بھی دیکھیں دوسرا جو ہے read the instructions 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 below تو نیچے والی ہدایات کو پڑھیں اس کا مطلب ہے کہ جو بعد میں جن کا ذکر ہوا ہے وہ بھی below ہم مجیل کا ذکر بعد میں ہوتا ہے اس کو بھی below کے لئے اس میں وہاں پہ بھی below کا word جو ہے استعمال کر سکتے ہیں تو آگے دیکھیں آپ اس کو temperature کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں the temperature the temperature یعنی level کسی چیز کا temperature has dropped has dropped below zero temperature جو ہے وہ zero سے نیچے گر گیا ہے تو temperature کے لئے یا سطح سمندر کے لئے we were below three thousand feet we were three thousand feet below sea level ہم سطح سمندر سے تین ہزار فیٹ نیچے تھے تو کسی چیز کی سطح جب ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی ہم below کا word استعمال کر سکتے ہیں تو یہ below کے user تھے جو ہم نے دیکھے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ beneath اور underleaf ان میں کیا difference ہے beneath 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 کے لئے یہ سمجھ دیں کہ جب کوئی چیز اوپر سے چھپ جائے ڈھکی ہوئی ہو ڈھک جائے تو اس کے لئے ہم beneath کا لفظ استعمال کرتے ہیں کوئی چیز نیچے ڈھکی ہوئی ہو اوپر سے cover ہو تو مثلاً اس میں دیکھیں ایفے میں ایک جملہ ہے she slid she slid beneath the covers وہ کمبل کے نیچے گھس گئی یعنی کمبل کے نیچے گھس گئی کمبل اوپر اور نیچے یعنی وہ نیچے چھپ گئی تو beneath cover جو ہے وہ کسی چیز کے نیچے چھپ جانا ہے مثلاً he was beneath surface of the water پانی کی سطح سے وہ نیچے تھا تو سطح کے نیچے جب کوئی چیز ہوگی تو اس کے لئے ہم beneath کا word استعمال کریں گے تو اس کے علاوہ دیکھیں beneath کا word جو ہے وہ ہم social status کے لئے بھی social status کسی کا اگر کام ہو تو اس کے لئے social status کے لئے بھی ہم beneath کا word استعمال کرتے ہیں تو he treats people as they were beneath him تو وہ لوگوں سے ایسا سلوک کرتا ہے جس طرح کہ وہ اس کے ماتحت یعنی negative sense میں یہ جو ہوتا ہے ماتحت تو he is treating us you breathe our dignity تو beneath کسی کی شان کے خلاف ہونا یعنی beneath جو ہے اس کی جو اس کا جو وقار ہے اس کے برعکس اس کے ساتھ سلوک کرنا اس کو بھی beneath اس کے لئے beneath استعمال ہوتا ہے تو she treats people people she treats people as they were beneath him her وہ لوگوں سے ایسا سلوک کرتی ہے جس طرح کہ وہ اس کے ماتحت ہوں اس کے بنیت ہوں نیچے ہوں اس کے ماتحت ہوں تو بنیت اس کانٹیکس میں استعمال ہو سکتا ہے اس کے علاوہ beneath کا word جو ہے emotions کے لئے یعنی جو ہمارے emotions ہیں ہمارے جو actions ہیں اور ہمارے جو جذبات ہیں ان کے لئے بھی beneath کا word استعمال ہو سکتا ہے مثلا beneath at all دیکھیں اس کا جملہ beneath beneath at all he still loves her یعنی ان تمام وہ جو ان کے تمام جو آپس میں جو جذباتی ان کی emotions ہیں مثلا ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا رہتا ہے یعنی کوئی اس کے سب کا جھگڑے وغیرہ کے باوجود emotions جو ہیں ان کے ان کے باوجود وہ اس سے محفظ کرتا ہے تو emotions کے لئے بھی beneath کا word جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ underneath 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 کا word جو ہے وہ کیسے استعمال ہوتا ہے underneath word جو ہے وہ اس کا مطلب بھی نیچے ہے تو underneath کا word underneath اس کا مطلب بھی نیچے ہی ہے تو underneath وہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں یعنی جب کسی چیز کو exaggerate کرنا ہو کسی کی مبالغہ کرنا ہو یعنی کسی expression کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا ہو تو یہ under کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی under جو ہے ان کو ہم interchangeably استعمال کر سکتے ہیں یعنی he is right عجیب یہ کہہ ساتا ہے he is right underneath the ball وہ بال کے بالکل نیچے ہے تو عام طور پر کمنٹیٹر جو ہیں وہ use کرتے ہیں اس کو he is right underneath the ball وہ بال کے بالکل نیچے ہے تو under the ball بھی کہہ سکتے ہیں under underneath underneath میں صرف exaggeration ہے مبالغہ رائی ہے expression کو بڑھانے چڑھانے کے لیے ہے باقی under اور underneath کے معنوں میں کوئی ایسا difference نہیں ہے تو یہ تھا ان الفاظ میں جو difference ہے ان کے use میں difference ہے بڑی کلاسوں میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں context کا پتہ نہیں ہوتا اس لیے ہم وہاں پہ غلطی کرتے ہیں تو ان غلطیوں کو امید ہے کہ ان کی اس فہم سے ان کو سمجھنے سے ان کے context اور use کو سمجھ سے بچا جا سکتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہیں اگر آپ کو ان سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ آگے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچیں آگے آپ شیئر کیا کریں اس کے علاوہ میرا چینل ہے انگلیش ویڈ سرفراز آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو نئی سے نئے ویڈیوز ملتی رہیں تو فیلحال اس ویڈیو سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا